اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بیگن کی بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بیک کر کے میں بناوں گی کیونکہ کافی طریقے سے بیگن بنتے ہیں اور یہ میں بلکل اپنی امی کی سٹائل میں بناتی ہوں کہ جو اس وقت بنایا کرتی تھی کہ جب چھولے نہیں ہوا کرتی یہاں میں نے دو بڑے سائز کے بیگن لے لی ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ میں نے یہ کر رہا ہے کہ یہ دو بڑے سائز کے جو میں نے بیگن لی ہیں ان کو میں نے بیچ میں سے لانگ کرٹ لگا لی ہیں خیال لکھی گا یہ کرٹ اتنے لمبے لگائیں کہ اندر تک بہت نہ جائیں ورنہ بیچ میں سے کرٹ جائیں گے تو بس یہاں سائز کا میٹر نہیں کرتا آپ کو جو بھی بیگن آبیلیبل ہو آپ گول لے لیں لمبے ہو چھوٹے والی گول ہو یا برکول ہی پتلے والی بیگن آتے ہیں جو بھی آپ کو بیگن آتے ہیں تو آپ گول لے سکتے ہیں ان کو اچھی طرح واش کر لیجئے گا کیونکہ ان کی جو روٹس کرتی ہیں اوپر جوائنٹس وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا تو وہاں پہ کافی مٹی لگی بھی ہوتی ہے ہمیں بتایا کرتی تھی کہ ہم لوگ جو رات میں جب پہلے تو چولے ہوا نہیں کرتے تھے تو وہ لوگ رات میں جو کوئلوں کی یا لکڑی کی راک بچ جائے کرتی تھی تو اسی میں وہ دبا دیا کرتی تھی شکرگندی ہے آلو ہے بیگن ہے تو یہ چیزیں صبح جب برتی تھی تو کہتی تھی اپنی ہی پانی میں اتنی اچھی بن جائے کرتی تھی تو جائے رب چولے تو ہیں نہیں تو میں نے سوچا میں اوون میں بناتی ہوں یہاں میں نے پانچ سے چھے عزت مرچے لی ہیں ایک لسن کا پوری جو بنچ ہوتی ہے بھولی ہے تو میں نے اس میں کٹ لگا لی ہیں اب ان کٹوں میں میں یہ بارک مرچے جو ہوتی ہیں وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اچھی طرح ان کو سائز کے حساب سے آپ اس پیس کے حساب سے ان کو ڈال دیجئے لسن ہے مرچ ہے کیونکہ جب یہ بیگن پکیں گے تو یہ مرچے اور جو یہ لیسن ہے یہ ان کو بھی سافٹ کر دیں گے اور یہ اپنی ہی پانی میں پک جائیں گے چھے سے ساتھ یہ میری ہری مرچے ہیں چھے اچھی طرح ان کو کور کر دیجئے گا تاکہ یہ بہار نہ نکل پائیں ایک بیگن میں مجھ سے بھی بڑا کٹ لگ گیا ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں جب آپ اس کو ویسے بھی ٹری میں رکھنا ہے تو بعد میں تو آپ نے اس کو گھوٹ نہیں ہے یہ والے بیگن میں میرا کٹ صحیح لگا تھا تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے کہ آپ کے گزارے پر ٹٹوں ہوتے نہیں ہیں لیکن کرتے کرتے آئی جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے بہت گہرے کٹ اس میں نہیں لگائیں دوسرے بیگن میں اس میں بھی میں سیم یہی پروسیجر ریپیٹ کروں گی کہ لیسن کے جوے ہری مرچے یہ بھی میں اس کے اندر لگا دوں گی کیونکہ جب یہ بیک ہوں گے آپ یقین کریں اتنی اچھی سمیل آتی ہے کہ بس ہی ہوتا ہے کہ ٹیس بھی بلکہ ڈیفرنڈ ہو جاتا ہے جب یہ اپنی پانی میں پکتے ہیں بیگن بسے ڈیفرنڈ تدیکی سے بنتے ہیں میں کبھی آلو بیگن بناتی ہوں کبھی بیگن کا بھرتہ بناتی ہوں یا کبھی اچاری بیگن بناتی ہوں اور یہ والی بھی میں ریسپی بناتی ہوں بیک کر کے تو آپ یقین کریں اس کا ٹیسٹ الگ ہے جو دوسری ریسپی سے ان کا ٹیسٹ ڈالا گئے اور ایسے بھی بیگن منت میں ایک سے دو دفعہ ضرور کھانے چاہیں گے بہت ہی اچھے ہوتے کیونکہ آپ کی باڈی کو بیجیٹیبلز کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی جتنے کی گوش کے پروٹین تھی اور اس میں تو آئیرن بیسی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے جن لوگوں میں آئیرن کی کمی ہے تو وہ اپنی ڈائیٹ میں بیگن کا یوز ضرور رکھیں یہاں دیکھیں میں نے جو بیگن تھے ان کو اچھی طرح سے سب چیزوں سے کور کر لیا ہے اب آپ آئیرن لے لیں برش سے آپ اس کو آئیرن کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کی بیگن بن جائیں گے تو آسانی سے ریموگ ہو جائے گی آپ کی بیگن کے ساتھ جو مسالہ ہے جو اس کا بنے گا بعد میں تو اس کے ساتھ کڑک نہیں ہوگی سوفٹ ہی رہ گی تو بس یہاں میں تھوڑی تھوڑی آئیرن کر رہی ہوں یہاں میں نے دو ادھر ٹیمارٹر بھی لیے تھے ٹیمارٹر آپ کی مرضی کیوں پر ہے آپ کو کتنے ٹیمارٹر پسند ہے بعض لوگ زیادہ ٹیمارٹر یوز کرتے ہیں بعض لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے تو وہ نہیں بھی ڈالتے ایک آسیہ آپ چلا لیتے ہیں تو آپ کی جتنی ریپائرمنٹ ہے آپ اس حساب سے کریں کیونکہ میرے بیگن بڑے تھے تو یہاں پہ میں دو درمیانے سائز کی ٹیمارٹر لوں گی ان کو بھی میں آئلنگ کر لوں گی کیونکہ جب یہ بھی اچھی طرح اس ٹیم میں ہو جائیں گی اوون میں تو میں ان کا شرکہ اتار لوں گی اور ان کو بھی میشور لوں گی یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لک لگ رہے ہیں دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں اب میں اس کو الیمونیوم فوائل سے اس کو کور کر دوں گی اچھی طرح سے تاکہ جب میں اس کو بیگ کروں تو کوئی بھی اس کی اس ٹیم بہار نہ نکلے اور یہ اپنی ہی پانی میں پک جائیں آپ چاہیں تو کسی اور چیز سے بھی کور کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ الیمونیوم فوائل سے کافی اچھا یہ رہتا ہے کہ اس کی سٹیم بہار نہ نکلتی پہلے تو لوگ مٹی میں دبا دیا کرتے تھے بعد میں صبح لیا جھاڑا تو اس کی اپنی ہی ایک ٹیسٹ ہے اب ظاہرے اس طرح کے پروسیجر تو نہیں ہوتے لیکن گاؤں میں ابھی بھی لوگ اس تندور میں دبا دیتے ہیں اور بعد میں کافی ٹائم کے بعد یا صبح میں نکالتے ہیں تو کہتے ہیں جو یہ چیز اپنے پانی میں بنتی ہے پکتی ہے تو چولے کی بجائے اس طرح سے تو اس کا فلیور ہی کچھ ایلگ ہوتا ہے یہ میرے بیگن سٹیم ہو گئے تھے وہ بندھ کے اندر تو یہ میں نے نکال لیا اب ساتھ میں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بیگن اور ٹیمارٹر جو ہیں بلکل سوفٹ ہو چکے بیگن بلکل کہنا چاہیے یہ ہلوہ نہیں ہو جاتے اس ٹیپ کی ہو گئے ٹیمارٹر تھوڑ اسے وہ ہیں لیکن جب آپ میش کریں گے یہ بھی بلکل سوفٹ ہو جائیں گے ہری مرچے یہ بھی گھل چکی ہے اسی بیگن کی پانی میں اپنے سٹیم میں تو بس یہاں میں نے یہ باہر نکال لیا تھے اب میں آپ کے ساتھ انگریڈنس بھی لکھوا دیتی ہوں یہاں میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے ساتھ میں نے دو سے تین آلو لیئے ہیں ادھرک کٹنگ کر کے رکھ لیں ہری مرچے لے لیں پودینہ لے لیں ساتھ میں جو سپائسیز ہیں اس میں ایک ٹیبل سپون آپ نمک کر رکھیں نمک آپ اتنے حساب سے رکھیں حلدی ہاف ٹیبل سپون ایک بڑا چمچ میں نے لال مرچ کا لیا ہے ایک چمچ میں نے دھنیا پوٹر لیا ہے زیرہ لیا ہے اور تھوڑی سی کٹیوی لال مرچ پیاز ایک درمیانی آلو دو سے تین پہلے سے کٹ کر لیں آپ کو ایزی رہ گا تو بس یہاں پہ آپ اپنا پوٹ رکھ دیں ساتھ میں اس میں آئل ڈال دیجئے جب یہ تھوڑا سا آئل ہیٹ میں ہو جائے تو اس میں اپنی ایک پیاز ڈال دیں بعض لوگ پیاز تلکے بھی نکال لیتے ہیں اور بعض لوگ اسی میں پکا لیتے ہیں میں جب میں بھڑتا بناتی ہوں اس میں میں تلیوی پیاز ڈالتی ہوں لیکن اس طرح جب میں بیک کروئے بناتی ہوں بیگن تو میں اسی میں اس کو پکا لیتی ہوں تو اس کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہاں میں نے ان کو میش کر لیتا ہے یہ دیکھیں میش ہونے کے بعد بلکل ان کی فیس ان کا چینج ہو چکا ہے اور بڑے اچھے میش ہو گئے ابھی تک دیکھیں یہ گرہ میں جو یہ اس ٹیم ان میں سے نکلتی ہوئی آپ کو بھی نظر آ جائے ہوگی پیاز کو بہت زیادہ ریٹ مت کریں گا کیونکہ بیگن آپ کو پتا ہے پیاز ریٹ کر لیں گے آپ تو اس کا کالا 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 سا ہو جائے گا یہ خوبصورت ہی نہیں آئے گی آلو میں ساتھ ڈال دوں گی کیونکہ پیاز کی کیونکہ آلو گلے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں پھر ٹیمارٹر بھی ابھی اس میں جائیں گے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہی آپ کی ریڈی ہو جاتی ہیں یہاں میں نے یہ مکسٹر لے کے بیگن کا وہ میں نے آلو میں اٹ کر دیا ہے ساتھ ہی میں یہ ٹیمارٹر کا پیاز جو اسٹیم ہوا ہوا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی آج کا دھیان رکھی گا بہت تیز کیونکہ یہ بیگن میں جو پانی ہوتا ہے تو اس سے ایک دم ببلز بنکی تو وہ آئل کی آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ آلویڈی میرے اوپر آ چکا تھا تو میں نے کہہ یہ میں آپ کو بھی بتا دوں تاکہ آپ کی ساتھ بھی یہ نہ ہو اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیں کیونکہ اب یہ میں اس کو ہلتی آج بھی رکھوں گی یہاں میں سوائسی سیٹ کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون یہاں میں نے کوئی ٹی بی مرچ یوز کریے نمک ون ٹیبل سپون ہے آپ چاہیں تو کم زیادہ کرلی جگہ جتنی آپ کی ویجی ٹیبل ہے میرے یہاں فیملی کے حساب سے دو بیگن کافی رہتے ہیں تو اس کے لئے ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لازمرچ یوز کریے ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی پاورڈر لیا ہے ہلدی ضرور ڈالی گا اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے دھنیا پاورڈر میں نے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم لیا ہے زیرہ مسٹ ڈالی گا اس کی جب آپ فلیور جب آپ کھائیں گے نا روٹی سے چاول سے آپ پکین کریں زیرے کا فلیور مجھے تو بہت پسند ہے ساتھ میں تھوڑی ادرک ڈالیں کیونکہ اب تک آپ کو پتہ ہے ڈالنا اس لیوری کے بیگن آلویڈی بادی ہوتے ہیں اور ادرک اس کو بلکل کٹ کرتی ہے اس کے بادی پن کو تو میں پکتے میں بھی ڈالتی ہوں اور ساتھ میں میں اوپر سے جب اس کی گارنیشن کرتی ہوں تب بھی یہ دیکھیں میں نے ہلکی فائر پر اس کو رکھ دیا تھا آپ یہ دیکھیں حالو میرے گل چکے ہیں مکسچر میرا بلکل ہی کہنا چاہئے ایش ٹوگیدر ہو چکا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب بس لاحضات ہے اس کی بھونائی کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلویڈی تو یہ پکے چکے ہیں کہ آپ اس کو لے کے بھونے جائیں بھونے جائیں تو بس اس کو بس ہلکی ہاتھوں سے بس اوپر نیچے کرنے کے بعد آپ کی ڈش رائع بھی یہ صرف بیکنگ ٹائنگ دیں گے کہ آپ کے بیس سے پچیس منٹ آپ کے آدھا گھنٹا ہے بلکل میڈیم فائر پر اس کو رکھ دیں تو آپ بہت جلدی بن جاتی ہے سبزی آپ مارننگ میں بھی کر سکتے ہیں ایک دن پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بس کھڑے کھڑے بنے گی سبزی آپ کی بس لاسٹ میں پودینہ پودینہ ضرور ڈالی گا وہ کہتے ہیں بیگن کی جان پودینہ ہے تو بس پودینہ سے اس کی سمیل سے آپ کے بیگن کا فلیور ایک دم انہینس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کھل سا جاتا ہے ساتھ میں تھوڑا سا میں لیمن ایٹ کروں گی لیمن کھانے کو ڈائجس کرنے میں بہت ہلپ کرتا ہے تو میں ویجیٹیبلز میں لیمن کا یوز زیادہ کرتی ہوں لیمن کا تھوڑا سا ایشو ہوں کے ظاہریں بعض لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ آوائٹ کریں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہاں پہ میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں بہت ایزی بہت کوئی کریسپی ہے فوراں سے بن جاتی ہے صرف بیک ہوا 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 آپ کا یہ بیگن اور ٹیماتر بس آپ اس کو نکھا لیں ڈش آؤٹ کریں چاول ہوں پراتے ہوں روٹی ہوں نان ہوں کچھ بھی ہوں اس کے ساتھ آپ کھائیں بس میں نے یہاں پہ اس کو نکھا لیا ہے ان چیزوں کی ڈیکوریشن آپ ضرور کریں کیونکہ یہ جو کھائیں گے آپ کو یہ فلیور جو پودینے کا ہے ادرک کا ہے بہت اچھا آئے گا ادرک کی کونٹیٹی کا استعمال تھوڑا زیادہ کریے گا کیونکہ ادرک میں نے آپ کو بتایا کہ بیگن کے لیے جو بیگن بادی ہوتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز اس کی رکھنے پڑتی ہی کٹ کرنے کے لیے یہ جو ادرک ہے تو یہ اس کے فلیور کو بھی انہینس کرے گی ایوین کے جو اس کا بادی پہنے اس کو بھی کٹ کرے گی اور فلیور تو ویسے بھی آپ کو بتایا بہت ہی اچھا ہو جائے گا اس کو آپ پراتے سے چاول سے روٹی سے نان سے جس چیز سے کھائیں بہت اچھا ہے آئرن سے فل کی ویجیٹیبل ہے منت میں ایک سے دو دفعہ کوشش کریں ضرور بنائیں اور بچوں کو تو ضرور کھلائیں ابھی سے جب بچوں کو عادت پڑے گی تو بڑے ہوکے وہ سبزیاں کھائیں گے چاہے تھوڑی دیں تھوڑا سا بچوں کو کہتے ہیں لالچ دینے کیلئے کوئی چکن بھی ایٹ کر دیں فرائی کر کے تاکہ آپ دو پیس وہ دے دیں اور تھوڑی ویجیٹیبل ڈالیں اس طرح بچے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کوئی چیز فرائی کر لیتی ہوں چاہے وہ کباب ہوں چاہے نگیٹس ہو یا پاپکون ہوں کچھ بھی ہو تو میرے یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بچوں کو آپ کہتے ہیں لولی پاپ دے کے بھیلا کے اور یہ چیزیں آپ ایٹ کر دیں اب یقین کریں آپ کے بچے بہت شوق سے کھائیں گی بڑے ہو جائیں گے آپ کو پھر کوئی محنت کرنی ہی نہیں پڑے گی اسی کے ساتھ اپنا بہت سار لکھی گا انشاءاللہ نیکس ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ